ساتھی نمسکار آج کے ہماری اس ویڈیو میں میں آپ کو دودھارو بینس کو دینے والا جو آہار ہے اس کا ایک ایسا فورمولا آپ کے لئے لے کے آیا ہوں جو بہت زیادہ بہترین ہے سیکریٹ ہے بڑے بڑے ڈیری فارمرز یوز کرتے ہیں اور بیٹر ریجلٹ لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ کی بینس کو کسی بھی طریقے کا نقصان نہیں کرے گا کئی بار کیا ہے دودھارو بینس کا دودھ بڑھانے کے لئے ایسی چیزیں ہمیں استعمال کر لیتے ہیں جو کی آگے جا کر کے ہ ایسی چیزوں سے بچنے کے لئے ہمیں ایک ویسیس فورمولیشن چاہیے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں دیکھیں نمبر ون جو بھی ہماری دودھارو بینس ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے نمبر ون پہ آتا ہے بینولا بینولا جو ہے ثابت بینولا آپ کو مل جائے گا مارکٹ میں اور ثابت بینولا لاکر کے ہمیں اسے دینا پڑے گا یعنی نمبر ون پر جو چیز ہم دے رہے ہیں نمبر ون پر جو ہم چیز دے رہے ہیں وہ ہے بینولا بینولا جسے کوٹن سیڈز بھی کہا جاتا ہے بڑے وے بھی کہا جاتا ہے کاکڑا اسی کا نام کاکڑا بھی کہا جاتا ہے جس کی کھل بنتی ہے آپ سبھی اس کے بارے میں پریچت ہیں بینولا جو ہے اگر ہم آدھا کے جی صبح اور آدھا کے جی شام کو جو دودھارو بینس ہے اچھا دودھ دینے والی ہے اس کو اگر دیا جائے تو بہت ہی شاندار رہتا ہے جو بھی میں آگے فورمولا بتاؤں گا اس فورمولے میں اسے آپ پرڑے کے حساب سے ایڈ کر دیجئے گا باقی فورمولا ایک طرف اور پرڑے کے حساب سے اسے ہمیں جوڑنا رہے گا تو یہ آپ دیں گے پانسو گرام صبح اور پانسو گرام شام کو یہ بہت ہی شاندار رہتا ہے دودھارو بینس کو ہمیں دونوں ٹائم اچھا آہار دینا ہے اس میں آپ بینولے کو سامل کیجئے اسے ہمیسہ ہی پکا کر کے دیا جاتا ہے بینولے کے اوپر ہم نے الگ سے ویڈیو بنایا تھا اگر نہیں ملے تو نیویدن کرنا میں آپ کے لیے ضرور ایک ویڈیو بناوں گا تو بینولا آپ جرور پکا کر کے اسے آدھا کے جی صبح اور آدھا کے جی شام کو پرتی بحث کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے نمبر ون پر یہ چیز آگی اگر ہم نمبر ٹو کی بات کریں تو نمبر ٹو پر جو چیز آ رہی ہے وہ ہے ہمیں لینے ہیں اناج اور اناج میں پورا جو فورمولیشن بنتا ہے ہم اناج لگ بھگ پچیس سے تیس پرسنٹ اناج لیا کرتے ہیں یعنی سو کلو اگر ہم پورا دانا مسن بنا رہے ہیں تو اس میں پچیس سے تیس کے جی کے آس پاس ہم اناج لیتے ہیں تو اناج میں بھی ہمارے پاس ویریسنس رہتے ہیں کیا کیا ہے بھائی تو اناج جو ہم الگ سے لے رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ویریسنس ہے چن میں ہم بازرہ لے سکتے ہیں بازرہ سردی کے موسم کے لیے بہت اچھا ہے بازرہ لے سکتے ہیں ہم گہو لے سکتے ہیں جو کہ ہر موسم میں بہت اچھا رہتا ہے چلیئے میں لکھوائی دیتا ہوں یعنی ہم بازرہ لے سکتے ہیں ہم گےہوں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم مکہ لے سکتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں اناج کے روپ میں جو جو ہے وہ گرمیوں میں لیتے ہیں سردیوں کے موسم میں ہم بازرہ لیتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ہیں اور تینوں ملا کر کے آپ اپنے یہاں پر جو اپلپ دتا ہے کس حساب سے ملتا ہے سستہ ملتا ہے مہنگا ملتا ہے ریٹ اور اپلپ دتا ایزیلی مل جاتا ہے اس کے حساب سے آپ تیہ کریں گے کہ کس کو کتنا دینا ہے باقی یہ ٹوٹل ہی ہمیں پچیس سے تیس پرشنٹ کے آس پاس رکھنا ہوتا ہے یہ تو کل کا ہے یہ جو بینولا میں نے بتایا یہ روز کا ہے اور یہ جو ہے کل دانا مصرن آپ جو بنا رہے ہیں اس میں آپ کو یہ ایڈ کرنا رہے گا پچیس سے تیس پرشنٹ تک ہمیں اناس ایڈ کرنا رہتا ہے اب اگر دوسری اس کے بعد کی بات اگر ہم کریں تو نمبر تھری نمبر تھری پر آتی ہے فرینڈ کھلی دیکھو جو کھل آپ دے رہے ہیں اس کھل کو آپ ویسیش لیجئے ویسیش کیسے جیسے ہم نے بینولا پہلے لے لیا کاکڑے بینولا یہ ہم نے پہلے لے لیا تو اب جو کھل باقی کی جو ہے نا وہ آپ لیجئے ملکہ بینولا کی کھل کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں اگر بینولا آپ الگ سے لے رہے ہیں اور پکا کے دے رہے ہیں تو کھلی ہمیں سا بھگو کر کے دی جاتی ہے آپ سب ہی کو پتا ہے اور باقی کی جو کھلیاں بستی ہیں سرسوں تل کی سویابین کی یا موپلی کی اور بھی بہت ساری کھل آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی تو ان میں سے زیادہ سے زیادہ کھلوں کا آپ مکسپ جو ہوتا ہے مکسپ وہ کیجئے جیسے آپ سرسوں کی لے سکتے ہیں بھائی بینولت ہم نے پہلے لے لیے تو سرسوں لے سکتے ہیں آپ سویابین لے سکتے ہیں تو یہ ان کی کھلیں جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور مونگ فلی ہے اور جو بھی تلہناتی ہیں ان کی آپ کھلیں تل بغیرہ وہ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیا یہ کھلیں ہیں جو آپ یوز کر لیں جتنی زیادہ جیسے اگر آپ تین کھل کو ملاتے ہیں نا بھائی آنند آ جائے گا دودارو بینس کے لیے جتنی کھل آپ ویریشن رکھیں گے ریٹ پر کوئی خاص فرق نہیں بڑے گا تو وہ آپ رکھئے اس کے علاوہ آپ کے وہاں پر جو سستی ملتی ہے اس کی ماترہ کو تھوڑا سا جیادہ کر دیجئے یعنی وہ ہم جیادہ دے دیں گے تو یہ بھی ہم لگ بھگ 20 سے 25% کے آس پاس کھل جو ہے وہ ملا لیں گے ٹوٹل جو دانہ مصرن ہم بنا رہے ہیں اس میں 20 سے 25% کے آس پاس ہم کھل کو لے لیں گے اس کے علاوہ اگلا جو نمبر آتا ہے فرینڈ وہ ہے چوکر کا چوکر گےہوں کا جو چوکر آتا ہے وہ بھی ہمیں لینا بہت زیادہ ضروری ہے کم سے کم 20% کے آس پاس آپ چوکر رکھئے تو بہت بڑیہ رہے گا یہ بھی اپلکتہ کے حساب سے آپ 15 سے 20% چوکر لے سکتے ہیں گےہوں کا چوکر جو آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ ڈالے اور ان کی چوری جو ہے ان کو بھی سامل کر سکتے ہیں وہ بھی بہت بڑیہ رہے گی تو یہاں پر ہم اگلا ٹوپک لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں ڈالے اور چوری پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو وستار سے ان کے بارے میں بتایا تھا ہر ایک ماطرہ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لے نا کہ ہمیں کیا کھلانا چاہیے سنتولت آر والا تو ڈالے چوری یہ جو ہے وہ یہ بھی ہمیں پندرہ سے بیس پرسنٹ کے آس پاس سامل کر دینی ہے بہت ہی شاندار رہے گا یہ نورمل باتیں ہیں جو آپ سبھی جانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ الگ سے ہم اگر ایڈ کریں تو وہاں پر ہم ایڈ کریں گے فرینڈ نمک یہ نمک کئی بھائی جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں نمک بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ دودھارو بہنس کے لیے ہے تو دودھارو بہنس کے لیے نمک بہت زیادہ ضروری ہے اون پرسنٹ بس سو کلو کے پیچھے ایک کلو نمک آپ رکھ لیجئے ایناف ہے اس کے علاوہ منڈرال مکشر یہ جو منڈرال مکشر ہے نا اس کو کئی بھائی جو ہے وہ یوں ہی ہلکے میں لے لیتے ہیں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے منڈرال مکشر تو آپ کم سے کم دو کیجی منڈرال مکشر اس میں لیجئے یعنی 2% دو کیجی مدلہ دو پرسنٹ سو کلو کے پیچھے دو کیلو تو دو پرسنٹ آپ منڈرال مکشر بھی ملائیے اس کے علاوہ جو پرمک چیزوں میں آتے ہیں ان میں ہم لے رہے ہیں بائی پاس فیٹ بہت زیادہ ضروری ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کوئی گھی دینے لگ جاتا ہے کوئی کچھ کوئی کچھ تو وہ نقصان کر سکتے ہیں اسی لئے ہمیں کیا کرنا رہتا ہے بائی پاس فیٹ آپ مارکٹ سے لائیے اور یہ جرور دیجئے بائی پاس فیٹ یہ بہت ہی جروری حصہ ہے پچاس سے سو گرام کے بیچ پرتی پسو دی جاتی ہے تو ماترائیں بھی لکھ لیجئے پچاس سے سو گرام یہ الگ سے دیں گے ہم پرتی پسو کے حساب سے دیں گے وہ اپنا سو کلو کا میکس اپ تھا وہ ہو گیا اور ہمیں الگ سے اس کو دینا ہے بائی پاس فیٹ یہ بہت ہی زیادہ جروری چیز ہے اس کے علاوہ یشٹ پاؤڈر جو کی پیٹ کو ایک دم سے جو مایکرو فلورا ہے ان کی گتی کو بڑھائے گا ان کی سنکھیا کو بڑھائے گا ان کی گروت کو بڑھائے گا تو یشٹ پاؤڈر بھی آپ کو دینا بہت زیادہ جروری ہے یشٹ پاؤڈر تو اسے بھی آپ استعمال کریں بہت اچھا رہے گا ماتر پچیس گرام آپ اگر پرڈے ملاتے ہیں اور اگر ایک دو دن چھوڑ کے ملاتے ہیں تو بھی چل جاتا ہے پچیس گرام آپ ملاتے رہیے بہت بڑھیا رہے گا اس کے علاوہ ہم نے گھر پہ بنانے کے لیے آپ کو کیلشیم بتایا تھا لیکوڈ کیلشیم تو لیکوڈ کیلشیم آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو لیکوڈ کیلشیم آپ مارکیٹ سے بھی لا سکتے ہیں بھائی یہ کیلشیم جو ہے کیلشیم بہت ہی جیادہ جروری ہے لیکوڈ کیلشیم یہ بہت جیادہ ضروری ہے دینا ہنڈر ایمل کے آس پاس آپ گھر پہ بنایا ہوا بھی دے سکتے ہیں تو مارکیٹ سے لائیا ہوا بھی دے سکتے ہیں مارکیٹ سے جب لائیں تو کوئی بھی اچھا برانڈ جو ہے وہ آپ لے کر مہینے میں مہینے میں دس دن آپ اس کو لیور ٹونک ضرور دیجئے کیا دیں گے لیور ٹونک کتنا دیں گے مہینے میں دس دن پچاس سے سو ایمل آپ کو روز دینا ہے کتنا دینا ہے پچاس سے سو ایمل روز آپ کو دینا ہے انٹو دس دن یہ بہت جیادہ ضروری ہے اور آپ کو پتائے گی ہر پین سے پانس مینے کے بیچ میں اگر آپ تین مہینے سے کرتے ہیں بہت بھی بڑیا رہے گا تین مہینے سے آپ اپنے پسو کی ڈیوارمنگ بھی کروائیے جو دودھارو پسو ہے ڈیوارمنگ پر الگ سے ویڈیوز بھی بنا ہوا ہے پھر بھی آپ دھیان دیں کہ ہر بار بدل بگل کر کے آپ کو ڈیوارمنگ کروانا ہے اپنے پسو کی بہت زیادہ ضروری ہے اور ڈیوارمنگ جب بھی کرواتا ہے تب بھی آپ کو لیورٹونک دینا ہے اور ڈیوارمنگ نہیں بھی کروار رہے ہیں تو مہینے میں دس دن آپ لیورٹونک دے دیجئے وہ پسو بہت ہی شاندار رہے گا بہت اچھا دودھ دے گا کیونکہ اس کی پاچن سکتی بہت ہی اچھی رہے گی اب بات اگر پاچن کی آ رہی ہے تو ہم نے ایک ہیمالے 32 جو گھر پہ بناتے ہیں اس کا ایک فورمولا آپ کو بتایا تھا کہ آپ 32 گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گا چینل پہ تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کئی پرکار کے ڈائیجیسٹیو پاؤڈر آتے ہیں مارکیٹ میں تو کبھی گبار اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ہماری گائے بہت ہے وہ کم کھا رہی ہے تو آپ ڈائیجیسٹیو ٹونک بھی کوئی سا بھی لاکھر کے اور دے سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی شاندار رہتے ہیں ڈائیجیسٹیو ٹونک دیں گے اس سے پاچن سکتی اچھی رہے گی اس کے علاوہ انت میں آتے ہیں ہمیں ایک پرمک چیز پر اور وہ ہے میٹھا سوڈا یعنی میں نے ڈائیجیسٹیو لکھا نہیں ہے چلیے میں لکھ دیتا ہوں پاچک پاچک پاودر آپ کو مارکٹ میں ملیں بہت سارے تو ان میں سے آپ کوئی سا بھی لے کے آجائیں یہ بہت ہی اچھا رہے گا اس کے بعد جو انتیم اور مہت چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے میٹھا سوڈا اسے بھی آپ اس کے مت کیجئے گا ہر ویڈیو میں میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ رومن بفر ہے جب بھی ہم اناس دیتے ہیں تو رومن کی پی ایسی ڈیو سکتا ہے اس لیے میٹھا سوڈا جرور سپتہ میں دو بار پچاس گرام باز زیادہ گیا شکتہ نہیں ہے پچاس گرام آپ سپتہ میں دو بار دی دی بہت شاندار پرمولا ہے اس کے مدد سے جتنی بھی آپ کے پاس ہے ان کے دودھ اور فیٹ ساپ کچھ بڑھا سکتے ہیں شاندار طریقے سے سمپڑ کریں